بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا جو صدارت فرما رہے تھے یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹ پر پڑا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ وہ ملک جو بنا تھا سن سن سیتالیس میں؟ وہ ملک تو آج نہیں ہے وہ تو پاکستان دیچ واز اور وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے میں نے ارز کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا گویا کہ تحریک مسلم لیگ سے لا تعلق اختیار کی یہ دوہرہ صدمہ ہے ہمارے لئے ورنہ وہ علیدہ ہو جاتے ہیں دو کوریا موجود ہیں دو ویٹنام موجود ہیں دو یمن موجود ہیں اسی پیننسلا میں جزیرہ نمائی عرب میں دو جرمنی موجود ہیں یورپ میں کون سا برعظم ہے جس میں نہیں ہے دو پاکستان ہو سکتے چلیدہ لیتا لیکن در حقیقت ایک لاکھ ہمارا کڑیل جوان ہندووں کی قید میں کہاں لے جایا گیا مدھیا پردیش یہ سینٹرل انڈیا کے پریزن کیمپس کنسنٹریشن کیمپس آفیسرز اینڈ جوانز اس قوم کے جس نے ایک ہزار برس تک حکومت کی تھی اور اندرا گانڈی نے کہا we have avenged our thousand years defeat didn't she say it آپ سوچئے تاریخ اپنے آپ کو دور آ سکتی ہے کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا تو پھر قرآن تو کہتا ہے تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی یہ صرف مذہبی واضح نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں میں آپ کو جھنجوڑنے آیا ہوں زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم زندگی ہو امکان نہ رہے اس کے بھی سو شکلیں ہو سکتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھو بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے کس بات کی وعدہ خلافی کی تم نے اسلام کے لئے ملک لیا برے صغیر کے ٹکڑے کروائے آرٹیفیشل ڈیویجن ہوئی ہے یہ تقسیم فطری نہیں ہے دریا باٹ دیئے کہہ رہے ہیں کہ نصر عدی گاندی پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا بیچ لیے تھے یہ سندھ تو ہمارا ہے جس پر اوپر کہہ انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جب آئی ہوئی ہیں کیسے کیسے فتنے آپ کے گھر میں پروان چھوڑ رہے ہیں لیکن یہ کیوں ہے میں نے اس روز بھی ارز کیا تھا اسلام اگر آتا یہ کیاوس نہ ہوتا یہ بدلی نہ ہوتی جذبہ اور اُبھرتا اور آگے آتا اور یکجہتی پیدا ہوتی اخوت پیدا ہوتی لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے واقعیتاً اس میں وہ برکات ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں پیدا ہوئی تھی وہ اگر ہو جائے تو یہ ملک بچتا ہے نہ صرف بچتا ہے اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمالے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ بن جائے اور اس کا امکان ہے وہ مضمون بھی میرا چھپ چکا ہے جنگ میں جو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں چلد ذاتی مضاحتوں کے عنوان سے وہ مضمون چھپا ہے کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں شدید ترین خطرات جن کی کہ میں نے نشاندہ ہی اس میں کی تھی وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا اور اس نے موجزانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی پیسٹ میں موجزہ ہوا تھا کہ نہیں اور کیجئے لیکن اللہ کی رسی درازت تو ہوتی ہے ایک حد تک اس وقت اس نے موجزہ سے بچایا اور اکتر میں دو ٹکڑے کر دی کیوں پچیس برس بیٹھ چکے تھے ہماری نافرمانی اور وعدہ خلافی کو ایک کوارٹر آف سنچری آپ کہیں گے چوبیس سوا چوبیس برس ہوئے تھے سوا چوبیس برس شمسی مساوی ہیں پچیس برس قمری کے قمری حساب سے پورے پچیس برس ہو چکے تھے جبکہ یہ سن اکتر کا ڈیبیکل ہوا ہے اس وقت جبکہ کوارٹر سنچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی پر اس کے بعد پھر چوبیس برس بیٹھ چکے پدروہ سال جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن میں اس وصرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں یہ نفاق ہے میں نے حدیثیں سنائی تھی وہ لے جائی ایک کرائیٹیرین نفاق کی تین علامتیں جب جو بلے جھوٹ بولے مادہ کرے خلاف ورزی کرے امانت رکھوائی جائے امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی امانت اختیارات کی بھی ہوتی آپ کا افسر بیٹھا ہوا اس کے پاس اختیارات ہیں وہ امانتداری سے استعمال کر رہا ہے یا جانبداری سے کر رہا ہے کنبرہ پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے یہی تو خیانت ہے اور کیا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولٹیکل آفیس ہے کوئی وزیر اعلیٰ ہے کوئی کچھ ہے کیا وہ امانتداری کے ساتھ اپنے فرائصر اجام دے رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے حضور نے تو فرمایا المستشار موطمن جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ اس کے پاس بھی امانت رکھوائی جاتی ہے آپ سوچئے آپ نے فرمایا ان المجالس بالامانات ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دیں یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا یہ جو ہمارا کردار کا جز بن چکا ہے یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ سزا ہے بس سبب اس خلاف ورزی کے اس وعدے کے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اور بس سبب ان کے جھوٹ کے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دیا ہے یہ ہے اس کسی کو شعور ہے اس نفاق کا یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص ہے انڈیویجولی بھی اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا ملک پہلے سے موجود تھا آزاد ہو گیا پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے سے واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے لہذا وہاں وعدہ خلافی جو ہوگی اس کی صدا بہت سخت ہوگی آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر ہر شخص کو سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں حالات کدھر جا رہے ہیں اور جس کو بھی دلچسپی ہو وہ یہ مضمون حاصل کرے کافیاں کرا لیجئے پڑھئے ویسے یہ ہے کہ جنوری کے مساق میں انشاءاللہ تعالی چھپ بھی جائے گا بہرحال میں نے نفاق کے بارے میں جو کچھ میرے متعلق حاصل ہے غور و فکر کا قرآن سے احادیث سے نفاق کا انجام آپ کو بتا دیا نفاق کی حقیقت بتا دی نفاق کی قسمیں بتا دی اس کو اعتقادی نفاق کہلیں اور عملی نفاق کہلیں یا شعوری اور ارادی نفاق اور غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق وہ غیر ارادی نفاق کی قرآن مجید سے جو دو قسم سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایک حصہ اس موضوع کا رہ گیا ہے لیکن میں اب اس وقت گفتگو ختم کروں گا اس لئے کے وعدہ یہی کیا تھا کہ دو گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی اور پھر سوالات کے میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں گا ایک حصہ رہ گیا ہے وہ ایمان کے موضوع کا بھی ایک سوال رہتا ہے ابھی وہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آخری دن میں یہ جو بھی حصے رہ گئے ہیں جن کا مجھے احساس ہو جائے گا انہیں جمع کرنے کی کوشش کروں وہ یہ ہے کہ اگر نفاق کے مرض سے بچنا ہو تو کیا کریں اور اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے دل کو ٹٹولے اور محسوس ہو کہ نفاق ہے تو کیا کرنا چاہیے یعنی یہ کہ میڈیکل اسطلاح میں پریونشن کیا ہے تحفظ کیا ہے پریونشن is better than cure پہلا تو طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ آج کے دور میں کہ مرض کو ہونے ہی مندو تو نفاق سے بچنے کا راستہ کیا ہے نمبر ایک اور اگر خدا لے خاصتہ یہ چھوٹ لگ گئی ہوں انفیکشن ہو گئی ہے تو کون سا انٹی بائٹی کا اس کا اس کے لیے پھر علاج کون سا ہے ان دونوں چیزوں کا جواب میں دوں گا اس ایمان کے ساتھ شامل کر کے میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا جواب میرے ذمہ ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے یہ دونوں چیزیں تقریباً مصمت اور منفی پہلو سے ایک ہی سوال کے دو روخ ہیں حقیقی ایمان یقین قلبی والا ایمان کیسے ملے یا نفاق سے کیسے بچیں یا نفاق اگر ہو تو اس کا ازالہ کیا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو کروں گا اب میں دعا کر رہا ہوں اللہم تحر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَا اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے اعمال میں سے ریاکاری نکال دے وَعَلْسِنَتَنَا مِنَ الْقَذِبِ اور ہماری زبانوں کو پاک کر دے جھوٹ سے وہ جھوٹ کے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس مرز نفاق کا ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقین میں سے نہ بنائے مومنینِ صادقین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے تقاضوں کو سمجھ کر فہم و شعور کے ساتھ ایک فیصلہ کنیرادے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکرات موسیقی موسیقی